تو فلم کے شروعات میں ہم مین کریکٹر بریٹ کو دیکھتے ہیں جو ایک پائلٹ تھا وہ ائرپورٹ پر آگے بڑھ رہا تھا ساتھ ہی اپنی بیٹی سے ویڈیو کول پر بات بھی کر رہا تھا وہ اسے کہہتا ہے کہ میں کام ختم کرکی جلدی تم سے ملنے آوں گا جو سنوہ خوش ہو جاتی ہے اس کے بعد بریٹ پائلٹ والے کیبن میں آ کر اپنے ساتھی پائلٹ سے ملتا ہے اور دونوں اپنے اپنے بارے میں باتیں کرنے لگتی ہیں پھر فورا ہی بعد بریٹ کو باہر بلایا جاتا ہے ایک آفیسروں سے بتاتا ہے کہ امرجنسی کی وجہ سے تمہیں ایک قاتل کو اپنے ساتھ لے جانا پڑے گا جو بہت ہی طاقتور ہے جس کا نام ٹونی ہے یہ زمداری ہم تمہیں اس لیے دے رہی ہے کیونکہ تم کافی سمیدار ہو جس پر وہ مان جاتا ہے اور اپنے پلین کی باقی سٹاف سے آ کر ملتا ہے اور یہ لوگ مسافروں کے بارے میں بات کرنے لگتے ہیں کہ سب آ گئی ہے کی نہیں اور جیسے پھر سارے مسافر آ کر پلین میں بیٹ جاتے ہیں تو یہ لوگ فورا اپنی اڑان بڑھتے ہیں بریٹ اپنے ساتھی پائلٹ کو بتاتا ہے کہ میں اپنی بیٹی سے بہت پیار کرتا ہوں اور بہت جلد اس سے ملنے والا ہوں ہمارے ایک دوسرے کی لاوہ اور کوئی نہیں ہے اور پھر یہ لوگ رات تک پلین میں سفر کرتی رہتی ہیں لیکن تبیہ جانا موسم بگڑنے لگتا ہے جس وجہ سے بریٹ پریشان نظر آتا ہے کیونکہ اسے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا تھا وہ سب ہی مسافروں کو سیٹ پر باننے کے لیے کہتا ہے ریڈیو کے ذریعے وہ اپنے سینٹر سے بات کرنے کی کوش بھی کرتا ہے پر اس کی بات نہیں ہو پاتی کیونکہ آہستہ آہستہ یہاں کی سارے ریڈیوز کام کرنا بند کر دیتے ہیں اور تبھی اچانک بجلی کا تیز جھٹکا پلین سے آ کر لگتا ہے جس جسے پلین ہی نہیں لگتا ہے بریٹ کو فکر ہونے لگی تھی اسی لیے جب وہ سارے مسافروں کو دیکھنے جاتا ہے جو اسے سکون کی سانس آتی ہے کیونکہ سر مسافر ٹھیک تھے پر یہاں آپ دیرے دیرے کر کے نائٹ بند ہوتی جا رہی تھی جس بیچ ایک بار پھر پلین کو چھٹکا لگتا ہے جس سے بریٹ گیر جاتا ہے اور اس کی ماتھی پر چھوٹ لگ جاتی ہے اس سارے سورتے حل کی وجہ سے سارے ہی مسافروں کی حالت خراب ہونے لگی تھی بریٹ واپس کے بین میں آ کر اپنے ساتھی کی ساتھ مل کر پلین کو سبالنے میں لگ جاتا ہے کافی مشکل ٹائم دھون کے لیے کیونکہ ایک تو ریڈیو کام نہیں کر رہے تھے اوپر سے سکرین پر بھی انہیں آگے کا کچھ پر دکھائی نہیں دے رہا تھا تب بریٹ کہتا ہے کہ ہمیں پلین کو نیچے نہ نہ ہوگا کیونکہ اگر ایک اور جھٹکا لگا تو پلین تباہ ہو جائے گا تو فورنی لوگ پلین نیچے لینے لگتے ہیں سارے مسافر دیری ہوئے تھے ایک عورت پھر اپنی سیٹ بیلٹ کھول دیتی ہے اسے دیکھ کر ٹونی کو آفیسر بھی ایسا ہی کرتا ہے پلین کیونکہ نیچے کی طرف جا رہا تھا تو اوپر والی سائٹ سی وہ زور سے ٹکراتی ہیں اتنی زور سے کہ فورنی ان کی موت ہو جاتی ہے اچ سارے مسافروں کی حالت خراب ہو رہی ہے جس پر وہ کہتا ہے کہ سب کو سنبھالو اپنی سیٹس پر بیٹنے کا کہوں کیونکہ جلدی ہم قریبی ائرپورٹ پر اترنے والی ہیں اب یہ دنوں دیکھتی ہے کہ ہم ایک آئیلنڈ کے اوپر سے گزر رہے ہیں تو کوئی اور راستہ فیلحال نہ ہونے پر یہ اس آئیلنڈ پر پلین اتارنے کا فیصلہ کرتی ہے وہ کوئی ٹھیک سی جگہ دیکھ کر پلین کو اتار ہی دیتی ہے حالانکہ انہوں نے ایورجنسی لینڈ کی تھی پر پھر بھی صحیح سلامت وہ اتر ہی گئی تھی اب بریڈ اور اس کا ساتھی تب خوش ہوتے ہیں جب کونی پتہ چلتا ہے کہ تھوڑی بہت بجلی ابھی بھی پلین میں ہے جس کے بعد بریڈ سب کو نیچے اترنے کا کہیتا ہے ادھر پلین کی کمپنی کا مالک بھی دیکھ لیتا ہے کہ اچانک پلین کا یہ غائب ہو گیا ہے کیونکہ اس نے پلین کو لینڈ ہوتی ہوئی نہیں دیکھا تھا اور کافی دیر سی ریڈیو خراب ہونے کی وجہ سی اس کا رابطہ بھی نہیں ہو پایا تھا اسی لیے وہ تھوڑا ٹینچن میں نظر آتا ہے اب ایر ہوسٹس بریڈ کو آ کر بتاتی ہے کہ ٹونی کو لانے والی آفیسر کی موت ہو گئی ہے جس ان بریڈ کو دکھ تو ہوتا ہے پر وہ اسی کہتا ہے کہ جلو جو بھی ہوا اب باقی مسافروں کا خیان رکھو اب سارے لوگ اس سوچ میں تھی کہ ہم یہاں کیوں اترے ہیں جس جس سے بریڈ سامنے آ کر بتاتا ہے کہ ایمیرجنسی کی وجہ سے ہمیں یہاں اترنا پڑا پلین میں ابھی بھی تھوڑی بہت بجلی موجود ہے جس سے ہم ب کام سری کھانا پانی ملے گا اور رہنے کی جگہ بھی اور آپ لوگ گھبرائے گا نہیں بہت جلد ہم یہاں سے نکل جائیں گے ادھر پلین کمپنی کے ماندک کی ملاقات ایک ریسٹیو ایکسپرٹس ہی ہوتی ہے جو ایسی لوگوں کو خوش نکالنے کا کام کرتا ہے جو مشکل میں کئی بھرسی ہوتی ہے کمپنی کا ماندک اسی کہتا ہے کہ مجھے میری پلین کی ساری ڈیٹیلز جیسے کہ وہ کہاں گیا اس کی ورکرز مسافروں کی سب کی جانکاری شہئے اب ریٹ پلین کی پاس آ کر اسی ٹھیک کرنے میں نقش جاتا ہے پر وہ دیکھتا ہے کہ پلین میں پاور بجلی کافی کم ہے اسی لیے ان کو انتظار کرنا ہوگا کیونکہ ریڈیو بھی ابھی کام نہیں کر رہے پھر جو وہ اس بارے میں اپنی ساتھی پائلٹ کو بتاتا ہے تو اس کا ساتھی نقشہ دے کر بتاتا ہے کہ ہم ایک پرائیوٹ آئیلنڈ پر پرسی ہوئے ہیں یہ کوئی ازاد جگہ نہیں ہے بلکہ یہاں ایک پرائیوٹ آرمی کا قبضہ تھا جو بورے ڈکتی کیونکہ اس میں سارے گنڈے تھے اور اگر انہوں نے ہمیں کوئی بھی نقصان پہنچ جایا تو گورمنٹ بھی ہمیں نہیں بچا پائے گی جو سن بریٹ کہتا ہے کہ اب کیسے بھی کر کے ہمیں اپنی ریسٹیو ٹیم کو یہاں بلانا ہی ہوگا تک کہ وہ آ کر ہم سب کو بچا لیں کیونکہ یہی ایک راستہ ہے یہاں سے نکلنے کا اب بریٹ سب کی پاس ساتھ رونے بتاتا ہے کہ کسی خرابی کی وجہ سے ریڈیو ابھی بھی کام نہیں کر رہا جو سن کر سان لوگ کافی پریشان ہو جاتے ہیں بریٹ انہیں پر تسلی دیتا ہے کہ ہم آئیلنڈ کی دوسری سیٹ پر جا کر ریڈیو کو ڈھونڈیں گے آگے بڑھ جاتی ہے اب ہم پرائیوٹ آرمی انہیں جو بورے لوگ تھی ان کی ہیڈ کو دیکھتے ہیں جس کے پاس ایک آدمی آ کر بتاتا ہے کہ یہاں آئیلنڈ پر ایک پلین آ کر رکھا ہے امرجنسی کی وجہ سی اور اس کی اندر بہت سارے لوگ ہیں جو الگ الگ ملکوں سے ہیں جو سن کر پرائیوٹ آرمی کا ہیڈ اسے پیسے دیتا ہے اس جانگاری کی اور فوراں اپنے ٹیم کو تیار ہونے کا کہتا ہے کیونکہ شاید یہ لوگ انہیں لوٹنے کی ارادے سے جانے والی تھیں آئیلنڈ کی جنگل میں بریڈ اور ٹونی آگے وڑھ رہے ہوتی ہیں ٹونی بریڈ سے پوچھتا ہے کہ تم نے مجھے آزاد کیوں کیا اور اب کہاں لے کر جا رہے ہو تو بریڈ اسی کہتا ہے کیونکہ میں تمہاری وجہ سی سب کو خطری میں نہیں ڈال سکتا اور یہاں ایک خطرناک پرائیوٹ آرمی ہے جس کا میری ساتھ مل کر تمہیں سامنا کرنا ہے وہ پھر اور بھی بہت سالے سوال بریڈ سے کرتا ہے اور پھر اچانکی چوب ہو جاتا ہے تو جب بریڈ پیچھے مڑھ کر دیکھتا ہے تو ٹونی وہاں نہیں تھا وہ غائب ہو گیا تھا ادھر ریسکیو ایکسپیٹ بھی ان کی جانکاری نکازن میں لیت چاہتا ہے ایک ویڈیو میں وہ بریڈ کو دیکھتا ہے جت جگڑتے ہوئے مسافر سے لیڈ کر اسے کافی مارتا ہے اب اس کی لیڈنے کی مارتیں دیکھ کر ریسکیو ایکسپیٹ کافی خوش ہو گیا تھا جس کی بات وہ ایک پرائیوٹ کمپنی کے لیڈر سے بات کرتا ہے کہتا ہے کہ آپ لوگ تیار رہیے کبھی بھی آپ کی ضرورت حویر پڑھ سکتی ہے جس پر وہ ہاں بولتا ہے جنگل میں آگے بڑھتے ہوئے بریڈ ایک کھانی پڑھے فیکٹری میں جاتا ہے جہاں وہ ایک بند ریڈیو میشین کو ڈھونٹی لیتا ہے اور پھر اسے ٹھیک کر کے فون لگاتا ہے ہیلپ لائن پر اس کی بات ہوتی ہے جنہیں وہ اپنے پلین اور اس آئیلنڈ کے بارے میں بتاتا ہے لیکن لائن میں کوئی گڑھ بڑی ہونے کی وجہ سی سامنے والا انسان اس کی بات سن ہی نہیں پاتا تب اسے ایک آئڈی آتا ہے وہ یہ سارے چیزیں اپنے بیٹی کو لکھوا کر اسے اپنی آفیس میں بتانے کا کہیتا ہے اب تب ہی ایک آدمی آ کر بریڈ پر حملہ کر دیتا ہے تو وہ اسے پکڑ کر کافی مارتا ہے اور بھی ہوش کر دیتا ہے تب ہی بریڈ کو محسوس ہوتا ہے جیسے اس کمری میں کوئی آ رہا ہے اسی لیے جلدے سے وہ چھوپ جاتا ہے پر وہاں اور کوئی نئی بلکٹ ہو لی تھا جس نے بہت سارے گنڈوں کو مار کر ان کی ہتھیار لے لیے تھے اور وہ بریڈ کو آواز لگانے لگتا ہے پھر جو بریڈ سامنے آتا ہے تو کچھ ہتھیار وہ اسے بھی دی رہی تھا ہے اس کے بعد یہ دونوں نیچے کی طرف آنے لگتے ہیں تب یہاں انہیں ایک کیمرہ ملتا ہے جس میں چند رہی ویڈیو سے انہیں پتہ چندتا ہے کہ وہ خطرناب پرائیویٹ آرمی یہاں آنے انہیں لوگوں کو اگواہ کر دیتی ہے اور پھر ان لوگوں کی فیملی سے اچھی خاصی رقم لیتی ہے انہیں چھوڑنے کی بدلی جو دیکھ وہ سمجھ جاتے ہیں کہ ہمارے مسافر بھی خطرے میں ہیں اب یہ دونوں باہر پھڑی گاڑی میں آ کر بیٹھ جاتے ہیں اور اپنے مسافروں کی طرف جانے لگتے ہیں ادھر جب ساری مسافر بیٹھے ہوئی تھی تو تب ہی انہیں کسی گاڑی کی آواز آتی ہے وہ یہ سوچ کر کافی خوش ہو جاتے ہیں کہ ضرور یہ بریڈ ہے پر بریڈ نہیں وہاں تو وہ خطرناب پرائیویٹ آرمی تھی وہ گولیاں چلا کر ان لوگوں کی طرف بڑھ رہے تھے ان گولیوں کی آواز بریڈ اور ٹونی نے بھی سن لی تھی پرائیویٹ آرمی گاڑ پائلٹ سے سبھی مسافروں کی لسٹ مانگتا ہے تب جلدی سے ائر ہاؤسٹس اسی لسٹ لاکر دے رہی تھی ہے پھر وہ ہیڈ پوچھتا ہے کہ تمہارا سینئر پائلٹ بریڈ کہاں پر ہے جس پر وہ بتاتا ہے کہ کسی کام سے وہ جنگل میں گیا تھا پر ابھی تک واپس نہیں آیا اسی طوران ایک عورت وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتی ہے پر وہ لوگ گولی چلا کر اسی مار دیتے ہیں یہ آواز سنکا بریڈ ان کی مدد کرنے کیلئے بھاگتا ہے پر ٹونی اسے روک لیتا ہے گنڈے سارے مسافروں کو بس میں بٹانے رکھتے ہیں کیونکہ وہ انہیں اپنے ساتھ لے جا رہے تھے بندی بنا کر ان کا لیڈر اپنی دو ساتھیوں کو کہیتا ہے کہ پلین میں جاؤ اور سارا ضروری قیمتی سامان لے آؤ جس کے بعد خود وہ سارے مسافروں کو لے کر یہاں سے نکل جاتا ہے تب بریڈ ٹونی پر غصر کرنی لگتا ہے کہ وہ ہمارے لوگوں کو لی گئی اور تم نے مجھے جانے ہی نہیں دیا جس پر ٹونی اسے سمجھاتا ہے کہ وہ کافی بڑی آرمی تھی خطرناک لوگ ہیں وہ اگر تم چلی بھی جاتی تو اتنی بڑی آرمی سے اکیلے نہیں لڑ پاتی کھر اب یہ دونوں دکھی تو تھی پر آگے بڑھ شاتے ہیں اور ان دونوں گنڈوں کو پکر لیتی ہے جو پلین سے قیمتی سمان دے رہی تھی بریڈ گن پوائنٹ پر ان سے پوچھتا ہے کہ مسافروں کو لے کر کہاں گیا ہوگا تمہارا ہے جس پر وہ بتاتا ہے کہ یہاں ایک کھالی فیکٹری ہے وہیں گئی ہوں گی بلوک اب ریسکیو ایکسپرٹ کو بریڈ کی بیٹی سی ادھر کی سارے صورتحان کا پتہ چل گیا تھا یعنی کہ ان کا پلین وہاں ایک آئیلنڈ پر پھرسا ہوا ہے اور ساتھ ہی وہاں ایک کافی قطرناک پرائیویٹ آرمی بھی ہے وہ اس بارے میں پلین کمپنی کی مانک کو بتاتا ہے جس کر وہ کہتا ہے کہ فوراں اپنی پرائیویٹ ٹیم اور ریسکیو ٹیم کو بیجو پھر یہ لوگ جیسی دیسے کر کے اس آئیلنڈ اور ان کی پلین کو ڈھونڈ لیتی ہیں جوہاں ان کی بیچ فیصلہ ہوتا ہے کہ پرائیویٹ ٹیم کا لیڈر سب سے پہلے وہاں جائے گا اپنی ٹیم کے ساتھ ادھریں گاڑی کے ذریب بریڈ اور پولی فیکٹری کی طرف جا رہے تھے جس کے پاس پہنچ کر یہ چھپ کسی اندر گز جاتے ہیں جہاں وہ سارے گنڈے مسافروں کی ویڈیوز بنا رہے تھے یہ دکھانے کیلئے کہ کونسا مسافر کس ملک سے ہے اور پرائیویٹ ٹیم بھی پلین کی پاس پہنچ جاتے ہیں پر انہیں جو وہاں کوئی نہیں دیکھتا تو ٹیم کا لیڈر پلین کی اندر جا کر چیک کرتا ہے جہاں دو لوگوں کی ناشے تھی اس کی نوہ وہاں بریٹ کا چھوڑا ہوا میسیج بھی مل چاہتا ہے جو کہ اس فیکٹری تک آنے کا راستہ تھا فیکٹری میں دونوں شکر ان گنڈوں پر نظر رکھ لی تھی جن میں سے دو گنڈوں کو وہ پیچھے سے آ کر پکڑ لی تھی اور مو بند کرکی ان کا دم گوڑ دی تھی جس سے ان کی موت ہو جاتی ہے پھر یہ خفیہ دروازے سے آگے بڑھتی انہیں کمرے کی باہر جا پہنچتے ہیں اس کمرے کی اندر ہی سارے مسائفروں کو کیٹ کیا ہوا تھا وہاں بہت سارے گارڈز کھڑی ہوئے تھے جنہیں دیکھ کر ٹونی کو کافی گسا جاتا ہے اسی لیے وہ وہاں پڑا ہتھوڑا اٹھا کر ایک ایک گن کی سبی کو مارتا جاتا ہے پھر بریٹ ایک گنڈے سے چابی لے کر ان مسائفروں کو کمرے سے ازاد کر دیتا ہے وہ پھر سب کو کہتا ہے کہ جل سے جل پلین کی پاس پہنچو کیونکہ ریڈیو کی ذریعہ وہ نے مدد مانگوائی ہے ریسکو ٹیم آتی ہوگی جس کے بعد وہ سب لوگوں کو بس میں مٹھاتا ہے تبھی ٹونی اس کی پاس آ کر بتاتا ہے کہ وہاں باہر بہت سارے گنڈے کڑے ہوئے ہیں تو ہم یہاں سے نہیں نکل سکتے وہ جب پھر مسائفروں کو پریشان دیکھتا ہے تو کہتا ہے کہ میں مسائفروں کا دھیان بٹھکاؤں گا جبکہ ٹونی تم سبھی مسائفروں کو یہاں سے لے جانا جو کہ کرو بریڈ وہاں سے نکل کر گنڈوں کی پاس آتا ہے ان کے ہیٹ سی بات کرتا ہے کہ میرے ٹیم یہاں آ رہی ہے اسی لیے تم میرے مسائفروں کو چھوڑ دو اب تبھی گنڈی آ کر اسی مارنی لگتے ہیں اور ان کا ہیٹ کہتا ہے کہ ایسے کیسے چھوڑ دوں پیسوں کے بغیر میں کسی کو نہیں چھوڑتا جس کے بعد وہ گولی سے جیسے بریڈ کو مارنے والا ہوتا ہے کہ تبھی پرائیویٹ ٹیم یہاں آ کر ان پر حملہ کر دیتی ہے وہ کافی گولی باری کرتی ہے جس میں بہت سارے گنڈے مارے چاہتے ہیں جس کے بعد وہ بریڈ کو لے کر یہاں سے جانے لگتے ہیں بس میں ویٹ کر نکل چاہتے ہیں گنڈوں کا لیڈر دیکھتا ہے کہ باقی گنڈوں کی ساتھ ساتھ میرا بائی بھی مارا گیا ہے تو اسی کافی گوسا آتا ہے اسی لئے اپنے ٹیم کو کہتا ہے کہ جلدی کرو تیاری پکڑو اور ہاں کسی کو بھی مر چھوڑنا ایک ایک کو چن چن کر مار دینا گارنی بریڈ اس پرائیویٹ ٹیم سے بات کرنے لگتا ہے تو ان کا ایڈ اسی بتاتا ہے کہ ہم چھوٹی سی پرائیویٹ ٹیم ہیں جو بس تمہیں یہاں بچانے کی ویشن نہیں آئے ہیں کیونکہ ہم کوئی ریسکیو ٹیم نہیں ہیں انہیں آنے میں تو ابھی اور بھی وقت ہے جو سن بریڈ گھبرا تو جاتا ہے پر کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں میری پاس ایک آڈیا ہے اس کے بعد یہ لوگ بھی پلین کی پاس آ جاتے ہیں جہاں سارے مسافروں کو ٹونی پہنے ہی نہ چکا ہوتا ہے بریڈ پھر اپنے لوگوں کو کہتا ہے کہ پرائیویٹ ٹیم ہماری مدد کرنے یہاں آ گئی ہے اور اب ان کی مدد سے ہم پلین کو چنانے گی اور فوراں یہاں سے نکل جائیں گی تو اب سب لوگ جندی سی پلین میں بیٹ جان کیونکہ ہم ریسکیو ٹیم کا انتظار نہیں کر سکتے انہیں آنے میں وقت ہے اور اگر ہم یہاں روکی تو اس کا ترناک آرمی کے ہاتھوں مارے جائیں گے جو سن کر سارے لوگ پلین میں بیٹ جاتے ہیں جبکہ بریڈ پرائیویٹ ٹیم کی لیڈر کے ساتھ مل کر پلین کو ٹھیک اینی میں لگ جاتا ہے جہاں تب ہی وہ گنڈی آ کر ان پر حمدہ کر دی تھی جن کو دیکھ کر پرائیویٹ ٹیم انہیں روکنے میں لگ جاتی ہے اور یہاں دونوں طرف سے ہی کافی گولی پارے ہوتی ہے پر اس ٹیم کی پاس کافی اچھی گنز تھی تو وہ بہت سارے گنڈوں کو مار گی رہا تھے بریڈ ٹیم کی لیڈر کو بتاتا ہے کہ میں اگلی پانچ منٹ میں پلین کو سٹارٹ کر دوں گا مطلب کہ چلا دوں گا جس کے بعد ہم سب لوگ اڑان بریں گے پھر وہ ٹونی کا شکریہ بھی ادا کرتا ہے کہ تم نے میرا اتنا ساتھ دیا پھر بریڈ گولیوں کی بیٹس ہی ہوتا ہوا اندر آ کر پیٹس جاتا ہے اور اپنی ساتھی پالٹ کے ساتھ مل کر پلین چلانے لگتا ہے ٹونی کی گولیاں ختم ہو گئی تھی اور جب وہ پرائیویٹ ٹیم کا بیگ چیک کرتا ہے تو اسی وہاں پیسوں سے بنا ہوا ایک بیگ ملتا ہے پر فنحال پیسوں کو ایسے چھوڑ کر دوسری بیگ سے گن لے کر دوبارہ گنڈوں سے لڑنے لگتا ہے جہاں تب تک بریڈ بھی پورے پلین کو کھما بھی چکا ہوتا ہے پھر وہ پرائیویٹ ٹیم بھی پلین میں چڑھنے لگتی ہے بریڈ کو پلین کمپنی کا مالک بتاتا ہے کہ میں تمہیں کوئی میفوس جگہ بتا دوں گا جہاں تم جا سکتے ہو سب یہ لوگ تو پلین میں چڑھ جاتے ہیں پر ٹونی نے یہ چڑھتا وہ پیسوں سے بنا بیگ لے کر وہاں سے باگنے لگتا ہے تب اسے جاتا ہو دیکھ کر پرائیویٹ آرمی ان کے پلین پر حملہ کر دیتی ہے ان کا ہیٹ پلین کے سامنے روکیٹ لانچر لا کر انہیں ایک ہی جڑکی میں اڑانے کا سوچ رہا تھا لیکن اسے ٹونی دیکھ چکا تھا وہ اسے گولی مار کر گرا دیتا ہے ایسا کرنے سے روک لیتا ہے یہ دیکھ کر بریڈ کو بہت خوشی ہوتی ہے جس کے بعد وہ اپنی پوری طاقت لگا کر پلین اڑانے میں کامیاب ہو ہی جاتا ہے اس وجہ سے ٹونی بھی خوش تھا اور وہ بھی پھر وہاں سے چلا جاتا ہے بریڈ پلین کو آئیلینڈ سے دور لے جاتا ہے جبکہ پلین کا مالک اسے ائرپورٹ کا بتاتا ہے جہاں یہ لوگ جا سکتی تھی جو کافی قریب تھا تب بریڈ اس طرف پلین لے جانے لگتا ہے پر ایک بار پھر پلین تباہ ہونے لگتا ہے اس لئے بریڈ دوبارہ سے امرجنسی لینڈنگ کرواتا ہے اور ان کا پلین نیچے آنے کے بعد جنگل کی راستی آگے بڑھنے لگتا ہے سب لوگوں کی جان بچ گئی تھی اس لئے وہ کافی خوش تھی ادھر پلین کمپنی کا مالک اور اس کے ٹیم بھی بہت خوش تھی بریڈ اور اس کا ساتھی بھی سکون کی سانس لیتی ہے کہ کم از کم وہ اس آئیلینڈ سے تو نکل آئی تھی اور سب کے جان بھی بچ گئی تھی کچھ دیر میں یہاں ان کی ریسکیو ٹیم بھی آ جاتی ہے جنہیں دیکھ کر سارے مسافر خوشتوں تھی ساتھیں بریڈ کی بہادری پر تالیاں بجھا رہی تھی بریڈ پر سارے مسافروں کو ریسکیو ٹیم کے ساتھ پیش دیتا ہے جس کے بعد وہ اپنی بیٹی سے بات کرتا ہے وہ اس بات سے کافی خوش تھی کہ میری ڈیٹ زندہ ہے تو نوبا بیٹی بات کر کے بہت خوش تھی اور اسی کے ساتھ بریڈ کے بہادری کی یہ کہانی اگری ختم ہو جاتی ہے